الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد محترم سمعین سوالات جوابات کے ساتھ آپ کے خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں آج جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کے چندے سے چراغاں کرنا کیسا ہے مثلا میں ربی نور شریف آتا ہے تو جو مسجد کا چندہ ہے کیا وہ چراغاں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس حوالے سے شریعت میں کیا کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد کے چندے سے چراغاں کرنے کی اگر صراحتا یا دلالتا ارفن اجازت ہو تو پھر چندے سے چراغاں کیا جا سکتا ہے مطلب یہ کہ اگر صراحتا اجازت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو چندہ دے رہے ہیں ان سے آپ صراحتا اجازت لے لیں کھلے الفاظ میں اجازت لے لیں یا وہ کھلے الفاظ میں اجازت دے دیں کہ ہمارے یہ چندہ مسجد کے اندر جو آپ چراغاں کریں گے اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور دلالتان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پبلک کو جو چندہ دینے والی ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ مسجد کے چندے سے چراغاں اوریڈی کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھ کر اور اسی نظریے سے وہ چندہ دیتے ہیں کہ یہ چندے چراغاں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں ویسے عمومن جو مسجد کا چندہ ہوتا ہے وہ بیسک جو مسجد کی ضروریات ہیں جس میں یوریلی ریبلز ہیں تعمیرات ہیں آئمہ حضرات کی تنخواہیں ہیں صفائی کے خراجات ہیں تو مینلی چندہ اس کے لیے ہوتا ہے لیکن اگر عرف وہاں پر قائم ہو اور سب کو پتا ہے کہ یہ مسجد کے چندے سے چراغاں کرتے ہیں اور سب عوام خاص کو پتا ہے تو ان دونوں صورتوں میں اجازت سمجھی جائے گی ان کے علاوہ اگر صراحتاً اجازت نہیں ہے اور لوگوں کا وہاں عرف بھی نہیں ہے تو یعنی کہ مسجد کے چندے کو وہ چراغاں کے لیے استعمال نہیں کرتے اس کے لیے علاق کیا جاتا ہے چندہ تو اس صورت میں پھر اجازت نہیں ہوگی کہ آپ مسجد کا چندہ چراغاں کے لیے یا لائٹنگ کے لیے استعمال کریں اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ احباب سے یا جو مخیر حضرات ہیں اسے کہہ لیں کہ ہم نے چندہ چراغاں کرنا ہی ہوتا ہے تو آپ ہمیں لائٹنگ خرید کے ہی دے دیں تو قرائے کی صورتی نہ ہو تو مسجد کے لیے لائٹنگ علاق سے خرید کر رکھ لیں جب کوئی ایسا موقع ہو بڑی راتیں ہو کوئی اس طرح کی محافل کا سسلہ ہو تو اس لائٹنگ سے ہی چراغاں کیا جا سکتا ہے یعنی کہ اگر بیسے چندہ مسجد کے چندہ استعمال کرنا ہے تو کلی اختیارات کے ساتھ جو دے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں کلی اختیار میں عرف قائم ہو کہ عرف میں لوگوں کو پتا ہو کہ یہ چندہ چراغاں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تب اجازت ہوگی جزاکاللہ خیر اللہ رب العزت ہمیں دین سیکھنے کی اور دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے راہ کردابا نعمل حمدللہ رب العالمين اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو